موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز شہری اتحاد سکرن کے جانب سے جشنیاز ذاتی پاکستان کے سلسلے میں تقریری مقابلہ منقب کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی تحریک انصاف راہنما اور ہمدرد چیئرمین گل محمد ریند تھے تقریب میں ٹاؤن کمیٹی سکرنٹ کے وائس چیئرمین نور احمد لاکو سیدور محمد شاہ جیلانی حاجی عبد الرشید گکڑ اور دیگر شخصیات موجود تھیں اس موقع پر خطاب میں گل محمد ریند نے کہا بچوں میں جذبہ آزادی اُبھارنے کے لیے شہری اتحاد نے قابل تریف قدم اٹھایا ہے پاکستان کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ذہنوں کی آبیاری ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ بچوں میں مقابلے کا رجحان انہیں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے تقریری مقابلے کے ججز کے فرائز محمد صدیق منگی عبدالتواب شیخ اور گوبند رام عرف پپو نے انجام دیئے سکونوں کے طلبانے آزادی بڑی نعمت ہے کہ انوان پر پر جوش والے حانہ خطابات سے محفل کو گرماتیا مقابلے میں نیو اکسفورڈ سکول کی طلبہ ہورین فاطمہ خانزادہ نے اول پوزیشن ملت ہائی سکول کے طالب علم علام اسگر دھاریجو نے دو ایم پوزیشن اور مہران پبلی سکول کے طالبہ ایرم جبار راجکوت سو ایم پوزیشن حاصل کر کے اپنی صلاحیوں کا لوحہ منوایا جسکم سکرنٹ کی جانب سے کراچی کو وفاق کے تحت دیئے جانے اور کارکنان کی گمشودگی کے خلاف سکرنٹ کازی سرفراس میمن چوک پر جسکم سکرنٹ کے صدر مسود شاہ کے سربراہی میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے کیونکہ کسی صورت الگ نہیں ہو سکتا کراچی کو وفاق کی نگرانی میں دیئے جانے کی باتیں کرنے والے یہ جان لیں کہ وہ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں ایسا سندھ کی عوام کبھی بھی نہیں ہونے دے گی دوسری جانب کارکنان کی گمشودگی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ حل طلب ہے ورنہ اس کی وجہ سے عوام میں بیچینی پائی جاتی ہے اس موقع پر جسکم کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھے الحمراہ میں آرٹی سپورٹ فنڈ کمیٹی کا ہم اجلاس میں برصوبائی اسمبلی سادیا سوہی لانا نے ستارت کی آرٹیسٹوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے آرٹیسٹوں کی ریجسٹریشن کے لیے موبائل ایپ کی ڈیزائن کی منظوری جلد متعارف کروا دی جائے گی فنو اور فنکار ہماری ذرخیز دھرتی کی پہچان ہے ان کے خدمت کو سرہتے ہیں ان کی فلاح و بہبود ہماری ذمہ داری ہے آرٹی سپورٹ فنڈ مستحق فنکاروں کی امانت ہے امداد درست ہاتھوں پہنچ رہی ہے آرٹی سپورٹ فنڈ کمیٹی اپنا فعل اور متحرک کردار ادا کر رہی ہے اجلاس میں اگزیکٹیو ڈائریکٹر الہمرا سومن رائی ڈرپٹی انفرمیشن سیکرٹری نوید انجوم ایڈیشنل سیکرٹری کلچر فرحج جوی اگزیکٹیو ڈائریکٹر پوکا رزوان شریف ڈی جی پلوک ڈاکٹر سورہ صدف اور دیگرف سران کی شرکت پی ایس پی اے اور پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے نمائندوں نے بھی اہم تجاویز پیش کی آرٹی سپورٹ فنڈ کمیٹی کے تمام ممبران کا ملک و قوم کا نام روشن کرنے والے آٹسٹوں کی بھرپور مالی معاونت کی عزم کا عیادہ اجلاس میں شرکان آٹسٹوں کے فلاح و بہبوت کے لیے قیمتی آرہ دی تنگوانی میں بجلی بند علامتی بھوکر تال جاری بجلی لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تنگوانی کے شہری اتحاد کی جانب سے علامتی بھوکر تالی کیمپ قائم کر دی گئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کے مسلسل دوسرے روز بھی وابتہ کے خلاف علامتی بھوکر تال جاری بھوکر تال میں کفایت اللہ کوسو سہراب ملک لوگ آکاش عبدالفتہ کڈرانی اور دیگر شہری بھی شریک تھے روزانہ 20 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جب تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تب تک ہمارا بھوکر تالی کیمپ جاری رہے گا وزیر اعلی سندھ ہے اس کو چیف اور منتخب نمائندے نوٹس لے کر تنگوانی شہر کی بجلی بحال کروا کے تنگوانی شہر کو گریڈ اسٹیشن دی جائے مظاہرین کا مطالبہ خوش شاپ کی تحصیل نورپور تھل کی اسسٹنٹ کمیشنر ڈاکٹر مبارک رزا راجپوت کی زیر نگرانی انچارجر اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نورپور تھل حافظ اسمت اللہ پوڑانا ای ایم ٹی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ سپیشل ایڈوکیشن سینٹر نورپور تھل ملک امی جسرا اس سیونٹ میں نورپور تھل پریس کلب فاؤنڈرز ایم نورین راجہ نوری لاہیاتیف کپتان ٹائگر فورس رنگپور بگور سماجی کارکون آبی دلی بلوچ اسد اللہ راجہ ٹائگر فورس یوسی رہداری ملک اسگر وڈھول اس موقع پر ٹائگر فورس کے جوانوں کو ٹریننگ دی گئی کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فورس ٹیٹ کے بارے میں مکمل ٹریننگ دی گئی سکرنڈ الخدمت کے مسیحائی کردار ڈاکٹر شفیق الرحمان منگیوں کی یاد بھی تازیتی ریفرنس پریس کلب ہال سکرنڈ میں منقیت ہوا تازیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیزاسٹر مینجمنٹ الخدمت فاؤنڈیشن سندھ کوور راشد مکرم نے کہا ڈاکٹر شفیق الرحمان منگیوں نے اپنی زندگی انسانیت کے خدمت کے لیے وقف کی تھی برساتو کا سیلاب ہویا دریائی سن کی توہیانی کرونا لوگ ڈاؤن ہویا حالات کے متاثرین کے خدمت ڈاکٹر صاحب نے ہر حالات میں الخدمت کے ساتھ اپنی مسیحائی کردار کو خوب نبایا ہے ڈاکٹر مہین الدین شیخ میڈیکل سپریٹینٹن تعلق اسپتال سکرنڈ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر شفیق الرحمان نے تعلق اسپتال میں جس طرح مخلصانہ طریقے سے خدمت کی اس کی مثال نہیں ملتی پریس کلپ کے صدر محمد صدیق منگیوں نے کہا کہ شفیق منگیوں ایک ایسا کردار تھا جس نے ایک باپ بھائی یا بیٹے کی بھرپور ذمہ داری پوری کی قائم مقام امیر جماعت اسلامی سکرنڈ عاشق حسین پتھان نے اپنے خطاب میں کہا خدمت انسانی عظیم مشن کا نام ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کو الخدمت کے ساتھ ہمیشہ یکسوئی کے ساتھ مگن پایا تقریب سے شہری اتحاد کے صدر محمد مراد خان زادہ پرائیم میڈیا ہاؤس کے سربراہ محمد شپیر راجپوت ہمدر سپورٹ پروگرام کے چیئرمن قاضی جاوید احمد سنائی پریس کلپ کے جنرل سیکرٹی عبدالطواب شیخ مرہوم شفیق الرحمان کے فرزند اسر شفیق منگیوں راوز زبیرت وصیف رحمانی اور کونر عبدالآہد نے بھی خطاب کی آخر میں مرہوم کے احسال سواب کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پورٹی سیون نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی